اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ کافی دنوں کے بعد جوہے میں آج ویلوگ بنا رہا ہوں اس لئے کہ کچھ مصطرفیت تھی جس کے ویلوگ نہیں منا سکا تو آج جوہے بھائی جوہے وہ جا رہے ہیں کراچی ان کو جوہے چھوڑنا ہے سیپیک پہ اور ایک جگہ پہ جوہے ختم قرآن پہ جانا ہے تو وہ سب جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چینل جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو چینل پہ جو نئے ہیں ابھی جوہے تو فر ویڈیو کو لائک کر دیں اور لگے ساتھ بیل کے آئیکنوں دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نیوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو موسم جوہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں جی موسم اس وقت ہمارے جو گاؤں کا موسم ہے وہ بہترین موسم ہے تھنڈی تھنڈی جوہے ہوا چل رہی ہے پہاڑوں پہ جوہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ج برف بھی تھوڑی بہت ہو چکی ہے کافی دنوں سے پہلے جو آٹھ دس دن پہلے جو بارش ہوئی تھی تو یہ جو پہاڑیاں ہیں سامنے ان پہ برہ باری ہو جاتی ہے اور ابھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ کچھ دنوں میں تقریباً دس بارہ پانہ دن کے بعد انشاءاللہ یہاں بھی سنو فال ہوگی تو وہ جو سنو فال ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کریں گے موسیقی تو ویورز ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سی پیک پہ اور یہ جی اس وقت گیم آ گیمی یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ ہوتل جہاں یہ نئے بنے ہیں سارے جو ابادی اور ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی اس طرح کے حالات یہاں پہ بنے ہوا ہیں ابھی ہم لوگ گھڑی کا انتظار کرنے ہیں گھڑی آئے گی انشاءاللہ تو ہماری گھڑی آ چکی ہے اور ابھی رکھتے ہیں جی گھڑی میں سامان اور اس کے بعد انشاءاللہ نکلتے ہیں واپس ہماری گھڑی آ چکی ہے اور نو سو پچاس پشاور نمبر گھڑی کا ابھی سوریاں سامان رکھ رہی ہیں اس کے اندر مونیر مائی بڑا مال رہا ہے کٹا کی ٹیو یار کٹا جلدے کیا ساراں بیابی ہے بچ یہ ہے یہ ہے کینان ہے وہ لگتے ہیں ہمیں بار دران وقت انجاز ہمارت رب پھلی پٹل بعت پٹل بھارے پٹل بھارے پٹل بھارے پٹل بھارے پٹل بھارے پٹل بھارے جو جاگے یاد کہتا کہ سو بشنا گئے نا دابر کہو ہی کہنا مہمار تم نے ٹیم پھولے ہی جائے اٹھتیس نمبر سیٹھ ماشاء اللہ گاڑی تم جلدیں 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 تم نหนی تم جلدیں تم جلدیں ك grocery تم جلد TER Gerry تم جلد موسیقی 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 کتاب کے قریبے سے جہائت سے روشنی کی طرف انسان ہے اللہ کے حقوں سے اللہ کے اجازت سے اللہ کے عمر سے اس کتاب کے قریبے سے اتبی لوگوں کو جہائت سے روشنی کی طرف لے گئے کہ اس کتاب کو جو عمل کرے گا اس کتاب کو جو پڑے گا اس کتاب کو جو تھامے گا اس کتاب کو ساتھ لے کر دنیا کے اندر چلے گا تو وہ دنیا میں بھی عزت والا ہوگا اور آفت میں بھی عزت والا ہوگا من کان عبید العزت فَوِلَهِ عَزَتُ جُمِعَا اِلَيْهِ اسْحَدُ الْقَلِقُ الْقَيِّبُوا وَالْعَبَلُ الصَّالِقِ وَيَرْفَعُو کہ جو عزت چاہتا ہے ساری عزت اللہ کے پاس ہے عزت پھلتی ہے تقوے کے ساتھ اور تقوے کی بنیاد قرآن پاک تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سیلوں میں اس کتاب کو مخفوص کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے حفاظت کے لیے کسی اٹم بند کی ضرورت نہیں ہے مجھے حفاظت کے لیے قلوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے بڑی بڑی دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت بڑی فوج جمع کرنی کے ضرورت نہیں ہے کہ ساری دنیا کے اندر کہیں پر کے قرآن پاک کے زبر زید کرنے پر کھوڑا سا حضر پائے گا تو یہ چھوٹا سا بچہ بتا لے گا کہ ہاں کبھانک پر کھلت نہیں ہے میدان جن میں نعرہ تکبیر بلند کر کے لشکرے کفار کو نیشتے نابود کر دینے والے ستر سالار آج فلسکین کی حالت ازار فرما کی چیف و بکار اور کشمیر کے زخموں سے چور وجود اللہ چار جب جوان بک گئی اور کلم غلام ہو گئی تو تخت و تاج کے والی قدموں کی دھولی بن کر بسوائے عام ہو گئی اللہ کی سر زمی پر توہیدی نظام چلانے والے بتوں کے پجاری بن کر گمنام و بدنام ہو گئے تو پھر کلم کی سیاہی کے بجائے خون کے قدروں نے بے اختیار کہا کہ وہی تاج ہے وہی تخت ہے وہی زہر ہے وہی جام ہے وہی تاج ہے وہی تخت ہے وہی زہر ہے وہی جام ہے یہ وہی خدا کی سمی ہے یہ وہی بندوں کا نظام ہے بڑے شوق سے میرے گھر چلا کوئی آج تجھ پہ نہ آئے گی بڑے شوق سے میرے گھر چلا کوئی آج تجھ پہ نہ آئے گی یہ زبان کسی نے خرید لی یہ قلم کسی کا غلام ہے یہ قلم کسی کا غلام ہے محضر سامین جب جبان بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو نور دا ریجے سلوک دشمن اسلام اسرائیل کے کسیدے پڑھتے ہیں جب زبان بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو سلمان رشد ریجے سلوک دوڑا کی رسول کا اتقاف کرتے ہوئے شرمناک تحریر لکھتے ہیں جب زبان بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو وسیل رشد ریجے سلوک آیات ربانی کو سپادے قرآنی سے ملٹانے کی درخواست دائر کرتے ہیں اس زبان کی پرودوں اور قلم کی بہکومی نے ہم سے ہمارا سب سے چھین لیا آج صحافت سیاستار ہو گئی حرمتار ہو گئی سیاستانکار ہو گئی وقالت سلوکار ہو گئی ستاگت شرمتار ہو گئی اور ہماری حضرت حرمت اس دیکھائے قلمت سبان کا شکار ہو گئی بلا تاخیر حضرت مولانا راشد صاحب تتخواست کروں گا تو اس ٹیت کو تشیق لائے اور اپنے خیالات کے ذات کرے مولانا راشد صاحب بل احمد و بو نشول اللہ علیہ رسول اللہی کریم حمد و با دخواست بلالہ من الشیطان زلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاز القرار احبیل اللہی اقوان صدق اللہ الرحیم مزز علماء اقراب 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 مززین علاقاء عزیز طلاوہ آج کا پرگرام تو جیسے آپ حضرات کو بتائے گیا کہ وہ بچے جنہوں نے آج حفظ مکمل کیا ہے ان کی حسن افضائی کے لیے بھی ہیں ان کو مبارک بات پیش کرنے کے لیے ان کے والدین کو ان کے فاندان کو مبارک بات پیش کرنے کے لیے بھی یہ پرگرام نکات کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ادارہ کے یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اتنے کارکردگی کہ لوگوں کو سامنے بھی رکھی جاتے ہیں اسی لیے اجتے بچے ہیں ساڑھے تین سو پونے چار سو بچے ہیں جو لوگوں کی ہمارے پاس امالت کو تھاہوں اور ایک توقعار ہوتی ہے اور ایک ادارہ سے اردادہ سے کہ وہ ہمارے بچوں کو بہتر تعلیم دے لیے تو آج اپنی کارکردہ کی والدین کے سامنے پیش کرنے کے لیے علاقے کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس پروگام پر انہار بھی کیا گیا تو مبارک آج پیش کرتے ہیں بچوں کو بھی ان کے والدین کو بھی کہ آج ایک جو پڑا ہمارے گئے بچوں نے سر کیا ہے اور دیس پارے پرانے قریم کے اپنے سینے میں مفتوز کرتا ہے بارے بات کا مستقع بچے بھی اور ان کے والدین بھی ان کا پورا خاندان بھی اللہ باق حفظ پرانے قریم کے ساتھ جتنے والدین کے زبانی پرمائے ہیں اللہ باق کو بچوں کو بھی ان کے والدین کو بھی ان کے خاندان کو پورے پورے اللہ باق ہاں پرانے اب اس کے بعد آتا ہمیں اس تقریب کے ممانے پسوسی حضرت مولانا صادق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تقریب پلائیں اور ستاب بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں اس تقریب کے آتے ہیں ونستعینه ونستغفره یا ایوہ الناس خجاتم ویضاكم من ربکم وچفاہ بیما کس حضور وخدو ورحمتر للمؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یعفو بی حادر کتاب اقوام ویضاو بی آخرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی یہ تقریب اور یہ پروگرام فکرانو گرد فارکیٹ بھی چلتر پلین کی طرف سے بچوں کے حفظ قرآن کریم کی مکمل کرنے پر مناقیت کی گئی ہے سب سے پہلے میں ان بچوں کو اور ان کے والدین کو اور صداروں کو تہہ دل سے مبارکات پیش کرتا ہوں کہ ان کے بچوں نے کتنی بڑی سعادت حاصل کی اور پرانی قریب کو اپنے سینے کے لئے محبوظ کر لیا ان بچوں کی لئے بھی سعادت اور خوشکشبتی اور ان کے والدین کی لئے بھی ان کے پورے خاندان کی لئے مجھکشبتی سعادت کی بات ہے اللہ پاکہ ہمیں اس عظیم دولت کی گددانی کرنے دی کوفی کتاب فرمائے اور اسی سے ہمیں خوش ہونے کی اللہ پاکہ کوفی کتاب فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمتی فبضائی کفر یفرہو ووہ خیر مما یجمعون یہی ہے اللہ کا فضل اور یہی ہے اللہ کی رحمت جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے ہترانا چاہیے آلو فرمائے اللہ انشاء انہیں یہ اللہ کی فضل اور اللہ کا رحمت کا سامان یہ ہر اس کیس سے زیادہ بہتر ہے جو تم لوگ دنیا میں جمع کرتے ہو جس دنیا کے خزانے کو مال و سباب وہ حاصل کرنے میں آدمی رات دین لگا ہوا ہے اور اس کو بڑھانے کی فکر اور کوشو میں لگا ہوا ہے اللہ انشاء انہیں فرمائے خیر مما یجبعو یہ تمہارے ساری دولت سے تمہارے سارے خزانوں سے تمہارے سارے مال و باب سے یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل بہتر ہے وہ وہ کہاں ان کو بھی یعنی صحیح سے عطا فرما دے ان کی پریشانی دور فرما دے ان کی بھی خیروں سے مال امال فرما دے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد کے لئے جتنی بھی خیریں مانگی ہیں یہ اللہ ہم بھی مانگتے ہیں یعنی وہ خیریں ہی لیے عطا فرما دے پوری عمد کو عطا فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شروع سے پناہ مانگی اور پوری امت کیلئے پناہ مانگی ہمیں بھی اور یعنی پوری امت کی بھی ان چنور سے فتن فساد سے عالواری فاز فرما دے یعنی پناہ عطا فرما دے یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنے ذات عالی کے ساتھ کے اس قرآن کریم کی ختم کے برکت سے سنجاہی طور پر قبول منظور فرما دے وصل اللہ تعالیٰ محمد علیہ وصحابی جنوائی برحمت کے یار ہماروار میں آیا ہوں گراؤن میں اور ایک خوڑا سا میچ ہونے والا ہے تو تیرے جیو گیا اور شیئر کرتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہو گیا پرینک اس لیے کہ ابھی نے آیا تھا گراؤن میں میچ دکھنے کے لیے اور یہاں پر جو ہے آپس میں جو کھیل رہے ہیں وہی کھیل رہے ہیں اور باقی جو ہے گراؤن میں بچے وغیرہ ہیں اس وقت جو ہے گراؤن میں کوئی بھی نہیں ہے تو میچ ہونا تھا تو آپ کو بتا ہے کہ میچ پواپر میچز ہوتے ہیں سامنے جو ہے وہ اوپر جاگے یہاں پر کرمنٹیٹر بیٹھتا ہے یہاں پر جو ہے سکورر ہوتا ہے پورا سکورنگ ہوتی ہے زبادت کی سریں گراؤن میں بچے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی میچ نہیں ہو رہا کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں خیر انیویس جو بھی ہے امید کرتا ہوں کہ میرے آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر میرے میری ویڈیو آپ کو پسند رہی ہے تو ویڈیو کیلائی کر دیں چینکو سفرائی کر دیں اور بیل کے ایک بات دیں تاک کہ ہماری ہرنے آنے والی ویڈیو کو نوٹک ویشن آپ کو مل سکیں ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویلوگ میں تب تک کیلئے دیجئے وسیمچوں کا اجاز اللہ حافظ